خبروں کے جانے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے بیانچونوں میں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز قومی آتھلیٹ گولڈ میڈلیسٹ ارشد ندیم کے گھر پہنچیں وزیر علیہ پنجاب نے ارشد ندیم اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے قومی ہیرو کی والدہ کو گلے لگا کر مبارک بات پیش کی ارشد ندیم سے گفتگو میں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ قومی آتھلیٹ نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ارشد ندیم پر ہمیں بہت فخر ہے ارشد ندیم جیسے کھلاڑی ہماری قوم کا سرمایہ ہے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز میانچونوں پہنچی ہے میانچونوں میں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز قومی آتھلیٹ گولڈ میڈلیس ارشد ندیم کے گھر پہنچیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ارشد ندیم اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قومی ہیرو کی والدہ کو گلے لگا کر مبارک بات دی ارشد ندیم سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا قومی ایتھلیٹ نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ارشد ندیم پر ہمیں بہت فخر ہے ارشد ندیم جیسے کھلاڑی ہماری قوم کا سرمایہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میاں چننو پہنچی ہیں جہاں پر انہوں نے ارشد ندیم اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ارشد ندیم ہماری قوم کا سرمایہ ہے میاں چننو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز قومی ایتھلیٹ گولڈ میڈلس ارشد ندیم کے گھر پہنچی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ارشد ندیم اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قومی ہیرو کی والدہ کو گلے لگا کر مبارک بات دی ارشد ندیم سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا قومی ایتھلیٹ نے پوری قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا ارشد ندیم پر ہمیں بہت فخر ہے ارشد ندیم جیسے کھلاڑی ہماری قوم کا سرمایہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم سے ملاقات کی ہے میاں چنو میں وزیراللہ پنجاب مریم نواز پہنچی ہیں مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ عدنان شیخ ہمارے صاحب موجود ہیں عدن بتائیں گے اس موقع پر کیا گفتگو کی گئی ہے وزیراللہ پنجاب کی جانب سے عجیب الکلی وزیراللہ پنجاب مریم نواز نے جو قومی ہیرو ہے ازرائی کے لیے بڑا کام کیا وہ آج جسوہی جائے ان کی گاؤں میاں چنو جائے وہ گئی ہیں اور ان کی گھر پہنچی ہیں جبکہ ایک سو ایک پندرہ عدن میں عجیب الکلی وزیراللہ پنجاب کا جو ہے وہ اس تقبال کیا گیا ہے عرشن حبیم ان کے اہل خانہ کی جانب سے اور اس موقع پر مریم نواز سے جو ہے وہ ان کے والدہ تھی رضیہ پرمین ان سے انہیں گرے لگایا اور ہوایراللہ بات پیش کی جبکہ مریم نواز نے جو ہے ان کے والدہ ساتھ بیٹھ کے گفتو شنیت بھی کی تاہم اس موقع پر جو اہل خانہ تھیں انہوں نے تصاویر اور سرچہ بھی بنمائیں جبکہ مریم نواز نے عرشن حبیم کو دس کروڑوں پر کلچک دیا ہے جبکہ جو ایک گاڑی ہے اس کا نمبر تی اے کے بن میں اشاریہ ستاننے کی چابی جو ہے وہ پیش کی ہے جبکہ مریم نواز نے کوش سے سلمان اقبال پر ان کو بھی پچاس ساتھ دیا ہے اور انہوں نے عرشن حبیم کے کوش اور ساتھ کو بھی شامباز دی ہے اور اس موقع پر مریم نواز نے کہنا تھا کہ عرشن حبیم نے قوم کو بھی مثال خوشی سے ہنکرار کیا ہے جبکہ عرشن حبیم جو ہے اور اردنین کے والدین ہیں انہوں نے وزیر علیہ کے آمد سے ان کی عزت افضائی جو ہے وہ شکریہ بھی عدا کیا ہے جی بالکل وزیر علیہ پنجاب نے عرشن حبیم کو دس کروڑ روپے کا چیک پیش کیا ہے اور عرشن حبیم کو کار کی چابی بھی پیش کی جبکہ ان کے کوچ کو پچاف لاکھ روپے کا انعامی کیش بھی دیا گیا ہے وزیر علیہ پنجاب کی جانت سے عدنان شیخ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ